اقبال کہندہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا دا اور اقبال کہندہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں اے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اور جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے یدے بیدا ہے پیران حرم کی آستی الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر اقبال کہندہ انہیں سارے ملکیں ٹرمپ تو لے کے مودی تک مودی تو لے کے اے تھے مودی دے یاران تک کہندہ روزانہ انہوں ڈرانا ہے الحضر آئین پیغمبر سے سو بار حضر اقبال نے دا نا رکھیا ابلیس کی مجلس شورا یعنی ابلیس نے سارے اپڑے یار بلائے ٹرمپ تو لے کے سارے یارانوں انہوں نے کہا قرآن تے حضور دے دین کڑو انہوں صدر الحضر آئین پیغمبر سے سو بار حضر کہندہ انہوں روزانہ سو سو باری ڈرانا ہے اوہ نہیں 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 قرآن آ جائے گا ہاتھ کٹے جانگے ہاتھ کٹے جانگے قرآن حدیث آ جائے گا تے اٹھا صوبہ زکاة لےنا نا کوئی نہیں ہونا اے میں انہوں تو گھروں چلے آنے جیڑے شارت میں کھڑا ہوں تھے انہوں تو بچیاں بھی جنا وہ شیشے صاف کرنے لگتے ہیں ڈوب مرن دا مقام نہیں مسلمانہ دیاں دیاں دس دس سال دیاں لوگ ہیں دے شیشے گھڑیاں دے صاف کر کے دس روپے لما اس تو وڈی کوئی لانت ہے اس کو ہم بس تھے ایک کون سے مد آ رہے نا گلت حضور نے آتم تائی دی دھی جتو قید ہو کے آئی پھر رسول اللہ نے جتو ننگے سر ویکھانت اے نہیں فرمایا یہ کافر دی دھی یہ کلمہ تو انہوں نے بعد اج پڑھا عدی بن حاتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد اج کلمہ پڑھا پہلے تو مسلمان نہیں سن عدی بن حاتم بھی نس گئے سنکا میں حضور تا کلمہ نہیں پڑھنا جتو حضور نے انہوں نے بیٹی نور آگ کی تا حضور نے فرمایا حضور نے جتو ویکھانا سر تے کوئی نہیں اکبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث تا دخترک راچو نبی بے پرددی چادر خود پیش روح او کشی حضور نے یا ایو علم الدسر تے یا ایو علم الزمیل والی موڑے تو چادر لاکھ جو دے سر ہوتے دے دے حضور تے کافرہ نہیں ہے تی یہنو ننگے سر نہیں ویکھ سکتے دے مسلمانہ دی ہیں تی یہنو ننگے سر بھی ایک گلہ سانو کرنیاں پہنیاں آخر یہ دین وال آنہ پہنے اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہیں میں تو انوے سچی کا عالدہ سنے آؤ یا پھر اپنا انتظار کرو یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا یا پھر دین دی طرف فوراں واپس آؤ کہو بس جی بس بڑی ہو گئی ہونہ سی رسول اللہ دے چلے دین وال صرف چلن دی دے رہے پھر برکتہ ہی برکتہ رحمتہ ہی رحمتہ سکون سکون اور گل ہی کوئی نہیں دین تے سکون دا نہ آئے کی کھٹے آسی بہتر سال ہے جو حضور دے دین نہ بغاوت کر کے کچھ بھی نہیں ہے جناب روٹی بھی کوئی نہ ملی کی ملیا اے شاہ رگ یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہو تو ٹانگ جیڑی سلامت رہنی شاہ رگ کشمیر نو کہہ کہ تماشا ویکھ رہے سو دن تو زیادہ ہوگی جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں کیسے ساتھ ہیں جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہ مغفر لہیے ناو مہیت ناو چلو جی مربانی توڑی تسی مر گئے ہو اے دن آڑو تسی اے دن آڑو تسی اے دن آڑو تسی تسی دن آڑ کھڑے ہو گلہ کر دے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاف بیٹھ گے تس اے ساڑک کسور تو آڑا ہے تساں کیا فلانا آوی آوے جدو دین دی گل ہوئی وہ چھاٹے پڑے دین دی اگلہ نہیں کیتی ہے جاندی ہے صدہ صدہ نماز پڑھو نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کے لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے ہاں جی پھر رسول اللہ غارج تن دن نہیں سی رہنا پھر حضور حجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا پھر حضور اپنی اے گلتے میں پڑھ کے تے ویسی پاگل ہو جانا اور حضور کو مافیاں منگنا حضور دی صاحبزادی حضرت رکیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں کبرج بھی نہیں اتار سکنا حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے حضور بدر رچائے سکتے دسوں تس ہی تے میں اپنی حضور دے دین نالکی کی تا حضرت زید بن عرصہ کہتے ہیں جدو میں فتح دی خبر لیا کے گیا نا مدینہ منورہ حضور دی اونٹنی تے تے میں ویک ہے جنت البکیج بڑے سارے لوگ جمان کہندے نے میرا دل انجج بج گیا ہووے نو ہووے تے حضور صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہے کہندے میں جدو پہنچے تھے انہ کے حضرت رکیہ نو دفن کیتا جا رہے حضور بدرج موجود ہنتے صاحبزادی دیتے انتقال ہو گیا گلہ کوئی کرنڑیاں کرو دین نال بغاوت چھڑ دیو اور دین دی طرف واپس آو اور اتنی ساری قبر لبنی اتنی ساری حسن دے کے رون لے تنو دتا کس دلاسا ہو سلطان باہو فرمان دینا حسن دے کے اور رون لے اور تنو دتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی اہمی گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو تے سوڑی سامی سٹھ گتے سن اتنی ساری جگہ ہوں دی سوڑی سامی سٹھ گتے سن تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو تے ساہب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو اتنی ساری قبر جا لبنی اوہی قسمت آلے نو لبنی گوھر کونہ دے والے کر دے نو اگر پیو نو ہی کیونکہ پیو ساری زندگی پترنو ایتھے چاہی پھریا اجا جو پیو نو چاندی واری آئی تا پتر انو قبر وچ بھی نہ اتار سکے لوگ دے والے کر دے تاو دھڑال کر کے پہ انو تھلے سوٹ دیں دیں اور رمال چھڑ دیں دیں لوگ تھلے جانو رمال بھی چھڑ دھڑال کر کے بس اتنی گالیں بندے دیں آکڑنا کیڑی گال دے تے کیڑی انگلان دے تے کی کر رہے ہو دین دینار آنا ہوتھے رسول اللہ نے بس قدر یوسف دا معلم ہویا اور بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلم ہو سی قبرہ وچ پیان اوہ اس دن پھر آنی گل ہو ہو اے کی بن گیا آج تو جنہ وست میں آرام علال کمایا ہو تو مٹی پا کے چلے گئے ایک سامن گزردہ قبرہ ساریاں ڈیپ ہون گیا تو اس تو بعد پتر قدی بھی نہیں آئے مڑ کے وہ انہیں اپنے کاروبارج میں سروف ہو جانے اب بابیوری گئے اتنی باتیں اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے ہاں بدترین انسان ہوئے گا کہ از ہبا آخرتہو بے دنیا غیر ہی کہ جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کی ہے کسی کی دنیا بنانے کے لیے آرام علال کمایا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں